راجستان کی راجنیتی میں ان دنوں گرجر نیتا بننے کی ہور چلی ہوئی ہے کرنل بینسلا کے بعد گرجر سماج کا بڑا نیتا کون بنے گا اس کو لے کر ایک بہت زبردست پرتیوگیتہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی پرتیوگیتہ کے بیچ اشوک چاندنا کا ایک ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے جس پر وہ بی جے پی پر گمبیر آروپ لگاتے ہیں وہ آروپ وہ ویڈیو اپنی جگہ ہے لیکن وہ وہاں کھلے میں ایک بات کہتے ہیں کہ ان کے پتا جی کہا کرتے تھے کہ ایک گرجر کی دشمنی تین پیڑی تک چلتی ہے یعنی کہ سو سال تک چلتی ہے اور جس نے یہ کیا ہے وہ سبق ضرور سیکھے گا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اشوک چاندنا کو پچھلے کافی وقت سے کوئی توجہ نہیں مل رہی تھی اور ان کے راجنیتی گرو یعنی کہ اشوک گہلوت کی راجنیتی کی ٹیکٹکس کے سارے کے سارے شڑینتر ختم ہونے کے بعد اب ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا تھا کہیں نہ کہیں سے اس ویڈیو وائرل ہٹنے کے بعد ان کی راجنیتی گھٹنے کے بعد اشوک چاندنا جو ہے وہ استتو کے سنکٹ سے جوج رہے تھے اور راجنیتی میں مانو گم سے ہو گئے تھے اب انہیں واپس ان کی بات ہونے لگی ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اشوک چاندنا نے اب سے پہلے جو کچھ کیا ہے لوگ اسے بھول پائیں گے لوگ ان کو کیا بڑا گرجر نیتا مان پائیں گے یہ چاہے جتنے بھی لوکوکتیوں کا استعمال کر لے کہ ایک گرجر کی دشمنی سو سال تک چلتی ہے لیکن کیا ان کو اس لیول پر واپس لا پائیں گے لوگ جس لیول پر ایک گرجر نیتا کو رکھتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچن پائلٹ کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے کام کیا جنتہ اسے ابھی تک بھولی نہیں ہے اور کیا سچن پائلٹ اسے بھول پائیں گے گووین سنگھ ڈوٹاسرا اور سچن پائلٹ کی ٹیم جس طرح سے کانگریس کے لیے اب کام کر رہی ہے اور کانگریس نہ صرف راجستان میں بلکہ پورے بھارت میں بڑھ رہی ہے اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ٹیم اشوک گہلوت سے بیٹنگ کرتے تھے اور اس وقت بھول جاتے تھے کہ وہ اپنے گرجر بھائی کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں سچن پائلٹ کو نیچا دکھانے کے لیے کی جارے ہی ساری پولٹکس میں اشوک چاندنا کا بھی پورا پورا کا پورا رول تھا کیا لوگ اس چیز کو بھول پائیں گے ہمیشہ ٹیم اشوک گہلوت سے بیٹنگ کرنے والی اور سچن پائلٹ کے خلاف لڑنے والے اشوک چاندنا کیا پھر سے گرجر سماج دوارہ ایکسپٹ کیے جائیں گے یہ واقعی سوچنے والی بات ہے ان کے ساتھ صحیح ہوا یا غلط ہوا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن ان کی چرچہ پھر سے ہونی شروع ہو گئی پر کیا اس چرچہ کے باوجود اشوک چاندنا کو وہ استطوہ مل پائے گا جو ایک وقت پر ان کا ہوا کرتا تھا جب وہ یود کانگریس میں ہو کر لاتھی کھایا کرتے تھے کیا اشوک گہلوت کے شڑینتروں کا پورا بھاگیدار بننے کے بعد سچن پائلٹ کے ساتھ اتنا گناہ کرنے کے بعد ان کے تمام سارے پاپ دھل پائیں گے یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کیا سچن پائلٹ بھی بڑا دل رکھ کر اشوک چاندنا کے سارے ان کے خلاف کیے گئے شڑینتروں کو بھول پائیں گے کیونکہ اب جو بھی کانگریس میں ہوگا وہ سچن پائلٹ کی رضا مندی سے سچن پائلٹ کے نترتب میں ہونے والا ہی لگتا ہے کیا اس پوری دوڑ میں اشوک چاندنا کہیں پر بھی شامل ہو پائیں گے یا پھر اب اشوک چاندنا کی راج نیتی کو اس طرح کے وائرل ویڈیوز کے ذریعے ہی استطف دینا پڑے گا کیا لگتا ہے آپ کو کومنٹ باکس میں لکھتے رہیے اور یاد کیجئے کہ اشوک چاندنا نے کیا کچھ کیا تھا پورو مکہ منتری اشوک گہلوت کے شڑیندر کا حصہ بن کر اور خاص کر اگر کوئی اپنے آپ کو گرجر نیتا کہتا ہے تو دوسرے بڑے گرجر نیتا کے خلاف جس طرح سے وہ گئے تھے جو خود کی پارٹی میں ہی تھے اور جس طرح سے شڑیندر کیے تھے کیا اس کے بعد انہیں معاف کیا جانا چاہیے یہ بھی آپ کومنٹ باکس میں لکھئے ویدھان سبح کی کارواہی میں جو کچھ بھی ہوا ویڈیو ایڈٹ کر کے ڈلا پی جے پی دوارہ ڈلا جو کچھ بھی آروب تھے اشوک چاندنا ایک بار پھر سے چرچہ میں آئے لیکن چرچہ میں آتے ہی سوال بھی پھر سے کھڑے ہو گئے وہ زخم بھی پھر سے ہرے ہو گئے جو انہوں نے سچن پائلٹ کو دیئے تھے اور ان زخموں کا اب عام جنتہ کارکرتہ اور گھرچر سمات سب حساب مانگ دے ہیں کیا اشوک چاندنا کے پاس اس کا حساب ہے لکھ ڈالیے کومنٹ باکس میں اور بتائیے کہ اشوک چاندنا کے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے اور اگر ان کے وہ سارے کارنامے بھولے جا سکیں جو انہوں نے سچن پائلٹ کے خلاف کیے تھے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ پھر سے ایسا کچھ نہیں کریں گے لکھ ڈالیے کومنٹ باکس میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سموات سموات بھارت کا بھارت کے لیے سمشکار بھارت کے لیے 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 شکریہ